اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سی گفت ہوئے اس بار میں کرنا چاہتا تھا یہ دیکھنا اب جب بھی کوئی اہنی پرسن بہار جاتا ہے جب کوئی چیز لانے کے لیے جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ خود بھی جاتے ہوں گے تو آپ کا دل کیا کرتا ہے کہ آپ وہاں سے اچھی چیز لیں پیکنگ والی لیں خراب نہ ہو کھولی ہوئی نہ ہو خراب نہ ہو یعنی کہ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہیں پہ سبدی خراب تو نہیں یہ بہنے نہیں لیں پیکنگ والی دے دیں بھائی یہ اچھی ہے کیونکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا دست نہیں پڑی ہوگی کمپنی اچھی ہے ہم کمپنی اس لیے پہچانے جاتے کیونکہ وہ پیکنگ والی ہوتی ہے اور جو لوکل چیزیں ہوتی ہے وہ اس لیے ہم لوکل کہتے ہیں کیونکہ وہ پیکنگ میں نہیں ہوتی گندی ہوتی ہے دست پڑا مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اب یہ کوئی اس چیز کو نیکٹیو نہ لے اور سی بیٹی میں کہتا ہے اب یہ اینکرز ہاست دیکھ لیں جو نیوڈکاسٹر ہوتی ہیں انہوں نے کبھی ڈپٹا نہیں لیا ہ سب کچھ ہوتا ہے بڑی بڑے لاکھ ہوتا ہے میں کسی کوئی برا بلا نہیں کہتا میں اپنی بینوں کے لیے صرف یہ کہنا چاہتا ہے آپ یہ ہی دیکھ لیں اگر آپ خود بدار جاتے ہیں تو آپ خود اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی پیکنگ ہوئی ہے تو کیا آپ اس چیز کو اپنے اوپرے مسلط نہیں کر سکتے ہیں کیا آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ چیز غلط ہے ہم میں تو کوئی یہ سوچتا ہوگا یہ نہیں ہے یہ اپنے آپ کو ڈام کے لیے رکھتی ہے تو اور جس طرح کی بات جس طرح کی اس کی بناوٹ ہوتی ہے کپڑے پہنتی اس طرح کی لوگ اسے نام بھی دیتے ہیں اللہ معاف کریں میں یہ نہیں کہتا میں نے سنا یہ غلط ایسے لڑکے بولتے ہیں یہ ایسا ہے یہ فلان یہ ویسا ہے یعنی کہ اس کی دریسنگ کے لحاظ سے اس کو نام دی جاتے ہیں یعنی کہ لیز کی پیکنگ ہے اس کو لیز کا نام دیا جاتا ہے جیسے چپس وغیرہ ہے اور اسی طرح اگر لیز کھلا ہوگا یا خراب ہوگا تو وہ نہیں لیں گے یہ گندہ ہے اس میں فلان تو اس کو پاسٹیوٹی میں سوچیں پاسٹیو لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں یہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں ہاں اپنی حیاء کا خود رہا رکھیں اپنے آپ کو ہر کسی کے لیے اویلیبل نہیں کلیں جلدے جلدے جو جا رہا ہے چکتا جا رہا ہے تو جھوٹھی ہو جائے گی نا چاہیے خواتین کو بھی اپنا خیال رکھیں اپنے آپ کو بالکل نہ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بے شرم ہے بے شرم ہے صحیح جو بات ہے وہ یہ کہہ گا کہ میں اوپر سے شرم نہیں ہے اگ وہ کیا ہے وہ حدیث ہے نا کہ جنت کی خوشبو بھی جنت میں دیوس نہیں جا سکے گا کیا ورڈ ہے وہ دیوس وہ نہیں جا سکے گا اور پوچھا گیا کہ دیوس کون ہے تو اس میں بھی یہی ورڈ ہے کہ خوشبو بھی نہیں پا سکے گا دیکھیں حدیث نکالیں ذرا تو اور بتایا گیا دیوس کون ہے دیوس یعنی وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں ہونے دیتا ہے یعنی بے غیرت شخص جو بے شرم شخص ہوتا ہے تو یعنی وہ بہت بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا ورننگ ہے ایسے لوگ کے لیے جو یہ بے شرمی بلکہ یا تو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشر میں پیدا ہو چکے ہیں اللہ معاف کے لئے جو اس بے شرمی کو پسند کرتے ہیں اپنی بیویاں دکھانا چاہتے ہیں دوسروں کو اپنے گھر والی اپنی بیٹیاں دکھانا چاہتے ہیں دوسروں کو نعوذب اللہ منزالک یہ بہت بڑی بے غیرتی اور بے شرمی ہے اللہ تعالی ہمیں اس بے شرمی اور بے غیرتی سے سب کو بچائے اور جو ایسے بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں انہیں اللہ تعالی ہدایت دے اور اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو تو انہیں سمجھائیں بتائیں زبان سے بتائیں حکمت سے بتائیں کہ یہ کیا آپ نے بے غیرتی کی رہی ہے مردوں کو بھی کچھ اپنی آنکھوں پہ اپنے نیت پہ توجہ دینے جائے زنا یہ نہیں کہ صرف ایک قسم قیمت آپ میں اس سے زیادہ بہتر اس چیز کے بارے میں رہتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ لڑکی لڑکے سے بات کر رہی وہ زبان سے زنا آئی تھی اب آپ اگر کسی لڑکی کو بلد نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا اس جسم کے حصے سے نظر پڑھتی تو وہ بھی زنا کا ایک حصہ ہے زنا ہے وہ بھی اب اگر آپ اکثر لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی وہی قسم زنا کی لیکن ہم آنکھ سے زبان سے کانوں سے اگر کسی کی بہن کے یا بہو کے یا بیٹی کے بارے میں بوری بات سنے اسے روکتے نہیں ہم بھی اس کی حصہ داری باقس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنا بھی قریب جانا ہے یہی تو چیز ہے قرآن میں غور نہیں کرتے کوئی سمجھانے مالا نہیں ہے تلیم دیے جا رہے ہیں یہ ہماری لیٹریچر میں ہے اسے چینج کر دینا چاہیے چینج کر دینا چاہیے اون کرو ڈاپٹ کرو ڈاپٹ کرو ڈاپٹ کرو یہ نہیں کہ اپشن ہی نہیں ہے یہ تو ہیں اپشن ہو اپشن ہی نہیں ہے وہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے اور انگلیش لیٹریچر میں جو لوگ بیچلرز بغیرہ کر رہے ہیں وہ لوگ تو جو بتاتے ہیں شکر ہے میں نے نہیں زیادہ پڑھا لیکن وہ سٹوریز جو بتاتے ہیں میں تو ہران ہو جاتا ہوں ایسی غلازت ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں ہم برداشت کیسے کر رہے ہیں یہ اس طرح ہے نا اگر ایک بندہ ہے اگر کوئی ینگ لڑکا 18 سال کا اگر اس کا تو کوئی فیملی بزنس ہے یا اس کا پروپر اس کا ایک ہے فینننشل سسٹم تو وہ تو ایسی لی اپنی کار سکر ہے وہ تو اپنی ایسی لی کو کار لگا شادی اور اس کی وہ فیملی اچھی ہے اس کو سپورٹ کرے گی یا کوئی فینننشل سسٹم اس کا ٹھیک ہے اپنے ابو کا بزنس بسنبال لے گا اب ایک بندہ ہے جو اس ایسی سٹم میں اندر آگئے ابھی اب جو سٹارٹ سے پڑھ رہے پہلے سکول ہے کالیج ہے پھر یونیورسٹری میں آگئے اس کے تو لائف کے کم بھائیس تہیس سال ابھی اسی میں لگ جائیں گے پڑھائی کے اندر اندر ہی تو اس کے ساتھ وہ شادی کس طرح نہ کر سکتا ہے پھر تو کیا پڑھائی منا کرتا ہے اب وہ جہاں پیغام بیجے گا تو اگلے تو اگلے پڑھ لیں گے دونوں سائیڈز گلے تھے دونوں نے اپنے جو انہیں سٹینڈرز گوت ریز کر دی ہیں تو وہ تو پھر تیس تیس پہ انتیس پہ انتیس سال تک نہیں کرتے لڑکی والوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور لڑکے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر لڑکے کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ اس کو نکاح جلدی کرنا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ گھر میں جہاں ایک روٹی میں کھاتا ہوں ایک وہ بھی کھا لگی تو پھر تو لڑکے کوئی تو سوچ سائی جگہ پہ آگئی ہے اب لڑکی کی نہیں ہے تو پھر وہ غلط لڑکی ڈھونڈ رہا ہے نہیں اس کے گھر والوں کی نہیں لڑکی کے گھر والوں کی نہیں ہے تو پھر تو یعنی اسے ڈھونڈنا ہی وہ چاہیے ہاں لیکن اگر لڑکا ownership لے رہا ہے اور لڑکے والے اس چیز کو accept کریں تو لڑکی والے نہیں ہی وہ کرتے تھوڑی سی discussion ہوگی تو تھوڑی سی discussion ہوگی convince کرنے کی بات ہے وہ سمجھ جاتے ہیں لڑکی والے ویسے بھی جو نا لڑکی کا جو parents ہوتے ہیں وہ جتنی جلدی لڑکی اپنے گھر کی ہو جائے وہ کرنا چاہتے ہیں یہ خام ہوا کی فضول کی یعنی وہ ضد ہوتی ہے وہ اصل ضد نہیں ہوتی وہ صرف surety لے رہے ہوتے ہیں آپ سے کہ یہ نہ پکا ہو جائیں کہ کوئی ٹھیک تو نہیں ہے یعنی کوئی کچھے تو نہیں ہے یہ تو نہیں کہ کل ہماری بیٹی کو چھوڑنے کا ارادہ ہے ان کا تو otherwise جب لڑکا on کرنا چاہے اور دوسری بات ہے نا وہ بڑا اچھا معاورہ ہے میاں بی بی رازی تکی کرسی کازی تو اگر تو لڑکی اور لڑکا اپس میں ان کو پتا ہے کہ وہ رہ سکتے ہیں رہ لیں گے committed ہیں ایک دوسرے سے وہ demanding نہیں ہیں بہت کوئی ہائی فائی lifestyle نہیں چاہ رہے ایمان بچانا چاہ رہے ہیں لڑکی کو آپ کچھ اور نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ وہ اپنا ایمان بچانا چاہ رہی ہے کہ نہیں وہ نکاح میں آنا چاہ رہی ہے لڑکا بھی یہ دیکھیں کہ میں نے اپنا ایمان بچانا ہے میں نے نکاح کرنا ہے سب سے پہلے یہ سوچ رکھیں اگر آپ ایک وقت کی روٹی دو وقت کی تین وقت کی کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے ساتھ کھلا دے گا پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں پھر وہ کروائے گا اگر لڑکی والے نہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے تو اگر لڑکی ہے کوئی آپ کے ذہن میں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ اس کو واقعی آپ سے ہے اور ایمان بھی بچانا چاہتی ہے تو پھر تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر دے گی اور اگر وہ نہیں ہے وہ ڈیماننگ ہے یا کچھ ہے تو بڑا سال لٹکا رہی ہے تو پھر غلط ہے آپ اس کو چھوڑیں کسی اور کو دیکھیں اور اگر کوئی لڑکی ذہن میں نہیں ہے تو پھر آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ویسی انشاءاللہ دے گا کہ جو آپ کے ساتھ ایمان کے معاملے میں چلنے والی ہوگی اب دیکھیں نا ویس بھی اگر اگر وہ سوچنگ جو ہوگی ان کی اب وہ شادی ہوگی ہے آگے لڑکے تو اب وہ لڑکی اب وہ کس کی رسومنسیبیلٹی ہوگی اب وہ مرد تو کارہ سٹیڈی کر رہا ہے جو نوجوان ہیں پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے نا کس کی کفالت اب کس کی ذمہ داری ہوگی ذمہ داری تو مرد کی ہوگی لیکن پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں ہمارا بچہ ان کو جلدی نکاح کرنا چاہیے اور پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے جہاں ہمارا بچہ ایک روٹی کھاتا ہے وہ بھی کھا لے گی کونسی کیامت آجی گی اور جب آپ قرآن میں ہے نا کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی بھی جلدی شادی کر دیا نکاح کر دیا کرو اگر وہ یعنی وہ غریب ہوں گے فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے ایمان بچانے کے لئے نکاح کیا ہے نکاح کیا ہے نا تو ساری آپشنز ہیں آج کے معاشرے میں اللہ معاف کرے تو جو ہے نا وہ ویسے بھی رزق کا معاملہ اللہ کے سپورٹ ہے اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ حق مہر دے سکتے ہیں اور اتنا ہے کہ موبائل آپ نے اتنا مہنگا رکھا ہے خرچے باقی سارے آپ کے پیرنٹس اٹھاتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے اور اگر اللہ نہ کرے کوئی کمی بیشی اس طرح کی پیرنٹس نہیں بھی اٹھا سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کیوں ہوں سرکمسٹینسز دیکھ رہے ہیں آپ کو کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو آج ہے وہ ہی کال ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتا کال ایسا ریس کا دروازہ کھول دے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر یہ ضرورت کی چیزیں ہیں موبائل ہے پاکٹ منی ہے یہ سب چیزیں اب دیکھیں نا اگر بندہ ایک چیز لائٹلی تھوڑا سا تو ظاہر ہے نکاح بھی ضرورت کی چیز ہے آپ کے بیٹے بھی ضرورت کی چیز ہے آپ کا بیٹا اس سے پتہ نہیں کتنے گناہوں سے گناہوں سے بچ جائے گا اس کا ذہن کھولے گا وہ احساس ذمہ داری اس کے اندر ہو جائے گا پیرنٹس بلا حولہ اللہ بلہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے شیطان ہاں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور کچھ تو یہ بہانیں بن جاتے ہیں ابھی مچور نہیں ہے فلان یہ وہ ہے یا میری جو رشتے زیادہ ابھی ٹوٹتے ہیں اس کے بارے میں گستگو میں کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہمیشہ جب بھی بیٹی والے جو ہیں اپنی بیٹی کو بیار دیتے ہیں تو ہمیشہ اس کی تربیت ایسے کریں اس کو بتا دیا کریں لادی لادی اور لوڑ میں یہ نانا بندہ بول جائے کہ ہم نے اپنے بیٹی آگے بیانی ہے یا بیٹے آگے شادی کرنی ہے لڑکا یا لڑکی ہے بیٹیوں کو تو خیرلات سے ہی پالنا چاہیے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا تو بتانا چاہیے کہ بیٹا اب تمہارا گھر وہی ہے جو کچھ کرنا تمہارے شوہر نے ٹریٹ کرنا تم نے اسے کیسے ٹریٹ کرنا یا اس نے تمہیں یہ اب تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے ہم تمہارے پیچھے نہیں آنے والے بیٹا جو ہے پیچھے تو جانا چاہیے مرد دیکھیں مرد بھی کم زیادتی نہیں کرتے آج کے دور میں مرد بھی بہت زیادہ زیادتی کرتے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ عورت نہیں کرتی عورت بھی بہت زیادہ زیادتی کرتی دونوں طرف سے ان بیلنس ہو جاتا ہے بیلنس ہونا چاہیے دیکھیں آپ آپ ان بیلنس کی بات کہیں میرے کہنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جسٹ بلڑکوں کی سائل لے رہا ہوں میری بہنیں جو ہے نا ان کی اللہ پاک نے ان کو مطلب جو پہلے عزت دے دی ہے نا وہی ہے اس کو کوئی نہیں ایک ذرا برابر بھی نہیں بدل سکتا کیونکہ نبی پاک نے جو کہہ دیا حق تو وہی ہے نا اور جو انہوں نے قانون بنائے ہیں نافذ تو کرنے چاہیے ہیں اب یہاں پر اب پتہ نہیں کیا چل رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے باقی یہ ہے کہ دیکھیں میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو والدین اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو دونوں کو انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے ان کو نکاح کرنا ہوتا ہے تو ان کو تعلیم دیں یہ والدین کا حق بنت ہے یہ ضروری نہیں ہے موبائل لے دیا پڑھا لیا اسکول لے گئے ہیں مدرسے کی تعلیمات دی ہیں تو مدرسے کی تعلیمات دیں ان کو تھوڑی تشریف بھی تو کریں اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے بچوں کی تربیت کچھ اس طرح کرنی چاہیے یہ نہیں کہ تھوڑا سا معاملہ کریئٹ ہوئے تو ہم بیٹی کے پیچھے چلیں گے یا بیٹی کو تھوڑا سا زور دے دی اللہ تم نہیں وہ تو دیکھیں جو سے تھوڑا دیر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ نیتیں اپنی خود دنوں پتاتے ہیں یہ نہیں کہ اب آپ نے بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جیسے بس سر سے اتار دیا ہمارے طرف سے مر گئی ناؤزماللہ یہ بھی غلط ہے بیٹی کو اس کے گھر بھیجیں اس کا پوچھیں اس کی خیریت دریافت کریں اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے وہ فنانشل پرابلم تو نہیں ہے اس کے پاس کوئی پیسوں کی کمی تو نہیں ہوگی وہ بھوکی تو نہیں سوئی اس کا خیال رکھیں جب اس کے گھر جائیں اس کے لئے کچھ لے کر جائیں اس کے بچوں کے لئے کچھ لے کر جائیں جتنی آپ کو اللہ نے اتار دیا وہ یہ نہیں کہ اب آپ نے بیٹی بیعہ دی ہے تو آپ کی طرف سے مر گئی ہے یہ تو آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے نہیں وہ تو غلط ہے نا وہ تو ایک گند ہے اچھا کرتے کیا ہیں ایک طرف سے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کو پوچھتے تک نہیں ہے بھوکی سے ہو رہی ہے اس کے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کو بیماری تو نہیں ہے کوئی کچھ ہوا ہے لیکن کوئی موقع ملے تو بتنگڑ بنانے کے لئے یہ سب سے آگے ہوتے ہیں جی وہی نا چھوٹی سی بات یہی بات کر رہا ہوں ضرورت ہوں کہ اس کی مشکل کے وقت اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن ذرا سا کوئی موقع مل گیا تو بتنگڑ بنانے کے لئے ایسے پہنچے ہوتے ہیں سوڈی تین ہوئے کر دیتا ہو کر دیتا دونوں چیزیں گلتے ہیں آپ اس کا خیال رکھیں بیٹی یہ مر نہیں جاتی آپ کے لئے آپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے تو تب بھی بیٹی آپ کی ہے وہ ذمہ داری ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے کوئی کمی بیشی ہے کوئی پریشانی ہے وہ کوئی ضرورت نہیں پوری کر پا رہا تو اس کو تانے نہ دیں اپنی طرف سے کوشش اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو جینا نہ حرام کریں بلکہ آپ کی بیٹی ہے اور وہ بچہ بھی اب آپ کا ہے تو اگر لڑکی والے ٹھیک ہیں یا نہیں بھی ٹھیک کم از کم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو ان کی بھی ویسی ان کا خیال رکھنا بھی ان کے ذمہ داری بنتی ہے اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ یعنی انوالو ہوں اس کو جینا ہی نہ دیں ٹھیک ہے نا بار بار فون کر رہے ہیں ہر چیز میں انوالو ہو رہے ہیں اس کو بیلنس رکھیں اس کو اپنی زندگی گزارنے دیں اس کو خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے دیں اس کو وہی بات ہے کہ نیت آپ کی ٹھیک ہوگی تو ایکشن خود بخود ٹھیک ہوگا اور نہ ہی بلکل چھوڑنا چاہیے نہ ہی بلکل انوال ہونا چاہیے اسی طرح مرد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ مرد کو بھی اچھا بیہیو کرنا چاہیے اگر کوئی کمی بیشی کوئی چیز ہوگی دھرگزر بھی کرنا چاہیے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل ہی اس حد تک بیلنس آؤٹ ہو جائے وہ بھی ہم نے معاشرے میں مثالیں دیکھی ہیں کہ وہ پھر اپنی بیوی کے پرمیشن کے بغیر وہ پھائی بھی نہیں جاں پا رہا بیلنس ہونا چاہیے بات جو ہے نا دیکھنا اب دونوں طرف سے مرد بچارہ پھنس جاتا ہے نا مرد تو سب کو لیول پہ رکھتا ہے برابری پہ رکھتا ہے لیکن دیکھا سسرال میں وہ تو سینیریو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ عورت و مرد کو لیول یہ ہے کہ اب ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو خوش کر رہا ہے تھوڑا سا وہ اب سسرال میں یہ سینی چلتا ہے کہ ایک ساس ہے ظاہر اس سے بھی یہ کچھ سوچنا چاہیے کہ میں نے بھی آگے اپنی بیٹی بیائی ہے یہ بھی گھر میں آئی ہے تو اس کی شادی ہوئی ہے کسی کی ماں کی بیٹی ہے یہ بھی جیسے میری بیٹی میں نے آگے اس کو بیائی ہے تو مجھے اس کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے کچھ سسرال میں یہ سینی ہو جاتا ہے لو جی میرا پتر جڑا ہے وہ میری ساس خوش رکھے یا نہ رکھے ٹھیک ہے وہ برا ہو جاتا ہے اگر وہ بیٹی اپنی نو جیڑی ہے انہوں خوش رنگنا شروع کر دین دا تو ماں کیا نہیں لائے میں نے پول گیا اساں نے پول گیا ٹھیک ہے اگر جوائی جڑ ہے وہ کہا کہ لو جی اممہ جی میں تو آڈی تین ہوں اے شہر نہیں لائے کے دے سکتا ہے یا کو مطلب چھوٹا سمجھل ہے تو تے میری تین ہوں تین ہی مطلب بیوی نہیں سمجھتا تو دے میری تین تانکی تھا یعنی اپنی بیٹی کی فکر اس لحاظ سے کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ جو ادھر سے آئی وہ بھی ہماری بیٹی ہے مطلب لیول بیلنس ہونا چاہیے مرنوں کو بھی بیلنس کرنا چاہیے اور جب نہیں ہے ٹھیک کریں گے سب کچھ ہمارے اندر دیکھیں میں بھی شہر ہوں بیٹا بھی ہوں ٹھیک ہے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی باہر صاحب ہم گناہ دار ہیں جس دن مجھ سے باہر کوئی غلطی ہوئی بدنظری ہوئی اس دن میں گھر گیا مجھے سکون نہیں ملا ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے جس دن میری نیت خراب ہوئی نا اس دن مجھے کہیں سکون نہیں ملے گا میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کا قصور نہیں ہوتا ہے سسرال غلط کرتے ہیں عورتوں کو یہ نہیں کہتا کہ مرد کا قصور نہیں ہوتا دونوں ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ سے اللہ تعالی ہمیں سیدھا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کبھی شوہر کی طرف سے کبھی بیوی کی طرف سے کبھی ماں باپ کی طرف سے کبھی اولاد کی طرف سے اس کو موقع جانے میں آپ کو کل کا واقعہ بتاتا ہوں بڑا انٹریسٹنگ کل رات کو میں شام کو گیا ہوں تو میں رات کو فری تھا جب میں نے اس کو کہا ہے کہ وہ ادھر سے ٹرانسیکشن کرنے کا ایک کہا تھا تو وہ میں ویٹ کر رہا تھا تو وہ پھر آنی رہا تھا ریپلائے تو میں نے کہا میں کیا بار بار کال کروں میں ایسے تھوڑے سے واک پہ نکل گیا تو میں مارکیٹ سے ایسے واک سے نکل کے مارکیٹ کی بیک سائیڈ سے ایسے وہ تھوڑی خالی سی روڈ ہے اس پہ چل پڑا تو میں اب جا رہا ہوں تو تھوڑا آگے پہنچوں تو وہ تھوڑی اندھیری سی جگہ تھی تو اچانک نا درال مجھے ادھر پیچھے پڑی آئے تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے ایسے دیکھا تو وہ تین لڑکے بائیک پہ تھے وہ ایسے یوں چلے گئے نا پیچھے میں اور کے بڑا مستی میں نہیں جیسے آنسر ہے تو وہ اچھا اب وہ سوچ رہے تھے میں پیچھے سے چیخ ماروں گا یا پیچھے بھاگوں گا یہ وہ تو میرا دھیان ادھر چلا گیا یہ مجھے پڑھائی کی ہوا ہے اللہ نے یہ کیوں پڑھی ہے مجھے اچھا ویسے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئے یہ کیوں پڑھی ہے لیکن بہرحال میں نے یہ ضرور کہا کہ مجھ سے ضرور کچھ ہوا ہے اتنا نہیں ہوا ہوگا کہ زیادہ پڑھتے لیکن شاید زیادہ ہی ہوا اللہ نے الکا اشارہ دیا لیکن بہرحال مجھے توبہ کی زیقیناً ضرورتی ان کو کیا پڑھی تھی مجھے مار کر گئے شرارت ہی کی ہے انہوں نے چلو ٹھیک ہے تو میرا ان کی طرف نہیں دھیان رہا میں پریشان ہو گئی ہوں کہ یہ کیوں ہوا ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آپ کوئی حق بات کہیں آگے سے کوئی مخالفت کر رہا ہے وہ تو بڑائی بھی اچھی ہوتی ہے وہ حق کے لئے ہوتی تکلیف آ جاتی ہے یہ ویسی پڑھی ہے خام خواہ بلا وجہ ضرور مجھ سے نہ کوئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق اتا فرمائے میں نے فورا نستغفار کیا میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی آسمان سے اتھ رہا ہوں ظاہر ہے کرتے ہی رہتے ہیں تب ہی پڑھتی ہیں آپ مجھے کتنی پڑھی ہوئی ہیں آپ نے کو پتہ ہے کسی کو نہیں پڑھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے سب سے زیادہ گناہ گار بھی میں ہی ہوں گا تو لیکن یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں نے اللہ کو کانراز کیا مجھ سے کیا گلتی ہے یہ میری نیت میں کیا خراب نہیں کل بھی میں نے جو آپ کو واقعہ بتایا اس بچی کو بھی میں نے یہ کہا وہ جب پچھلی تم سے گلتی ہوئی ہے وہ جب حلال کر رہا تھا تو تم نے بڑے مزے سے کہہ رہی ہو کہ میں نے ختم گرا دیا تو جب آپ وہ اللہ معاف کرے کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کرنا چاہیے وہ غلط کر رہا ہے لیکن ایک مسئیبت پریشانی بن گی اس وقت وہ کہتی دیں روکیں نہیں تو شور کو بھی چاہیے کہ خانگوہ وہ ٹرچر نہ کریں نہیں شور جو ہیں وہ تو اللہ معاف کرے ان میں تو انہیں تو چاہیے کہ تقریباً اتنی سی برداشت تو ہو کہ بیوی اگر کچھ بات کہہ رہی ہے یا اسے بتا رہی ہے حق سچ دیکھ تو لیں تحقیق تو کریں یعنی کوئی بیگم نے اپنی آگے تکلیف بتائی ہے کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے اب وہ ماں کی سیڈ چاہے ماں غلط ہے یا صحیح ہے یا باپ غلط ہے یہ گھر میں کوئی اپنی آپ کی بیگم کے ساتھ غلط کر رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ گھر والے صحیح ہیں یا غلط تو اس کی سائل لینا شروع کریں پہلے تحقیق کریں کہ ویچاری سارا دن تمہارا کرتی ہے پکا کے دیتی ہے کھانا دیتی ہے کپڑے دوتی ہے تمہارے بچے ایک دن تم اپنے بچے کو اپنے ساتھ سلال ہونا بغیر پیمپر کے دیکھیں یقین مان لیں تو لگ پتا جاتا ہے اب وہ اس کی عمت ہے جو سارا ساری راہ جاگتی ہے دودھ پلاتی ہے بچے کو ٹھوٹ کے اس کی نید بھی نہیں پوری ہوتی اور مو سجا ہوتا ہے یقین کہ آج کل جو عورتوں کی سید زیادہ ہوتے ہیں اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھا بھی کہ موٹی ہو رہی ہوتی ان کی نید ہی نہیں پوری ہوتی یہ ان کو مسئلہ ہے ان کی نید نہ پوری ہونے کی وجہ سے ان کا جو جسا میں بھاری ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں یہ فلان کی بیٹی لوگ خاندے پینے کار دیتے فلان یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کو دیکھنا چاہئے کہ بیگم جو ہے وہ بیچاری آپ کے لئے کیا کر دی ہمیشہ اس کے اندر خامیاں نہیں دوننیاں چاہیئے آپ کو اس کے اندر سے نیک کی پیمپر لگاتے وقت پیمپر لگتا نہیں ہے اور باتیں کرتے ہم ہر چیز ہم بیگم مرچان کام میں نمک کام میں ہنڈیاں میں تم نے پیاز کام ڈالا پکاتے ہو جب آپ کبھی آپ نے خود بنا کے دیکھا انہوں اتنی مطلب بار بنا کر وہ پھر تمہیں اتنی میند کر کے پسینہ آتا ہے اس کو گھرمی میں کھڑی ہوتی ہے سردی میں سردی نہیں دیکھتی فرشد ہو رہی ہوتی ہے اور جا کے پھر تم کہتے ہو کہ یار یہ تو دیکھو اس بیچاری کو ہرٹ کر رہے ہو تم اس کو تکلیف نہیں ہوتی قدر کریں تھوڑی سے ازائر نے مہباب کی بھی قدر کریں ہمیشہ آر جی آ کر دیکھیں سچ کی ذات اگر ہم کو کچھ بات بتانا چاہیے ہم کو کچھ بات جانا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہوگی یعنی اگر وہ بات اگر وہی بات کو بس حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ یاد آگیا کہ سفیان ابو سفیان بعد میں امان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ملاقات کے لئے آئے تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی ایک جو بیٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی ظاہر ہے وہ مسلمان تھی مرحات المومنین میں سٹھی تو ان کے پاس آگئے تو نا وہ بیٹھنے لگے وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے جی ٹائپے یا جو بھی تو انہوں نے نا وہ ہٹا لیا کہ تم نہ پاک ہو کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا انہیں مشرکون نجس کہ مشرکین تو نہ پاک ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی بات پہنچی ان تک یا انہوں نے کالبن پیغام بیجا تو انہوں نے پھر پیغام بیجا کہ اس طرح ابو صفیان آئے ہیں اور میں نے ایسے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں وہ تمہارا باپ ہے اس کی عزت کا تو حق بات پہنچا دینی ہے آپ نے حق بات اور باطل میں آپ نے ان کی بات نہیں ماننی لیکن لیکن آپ نے سلوک ان کے ساتھ وہی رکھنا ہے اور محبت بھی وہی رکھنی ہے ان کی عزت بھی وہی کرنی ہے ان کی اس غلط بات سے آپ کو بری ہونا چاہیے لیکن حق بات یہ بھی تو حق ہے نا کہ آپ ان کا جو بیالوجیکل ریلیشن اللہ نے بنا دیا ہے وہ آپ وہی سلوک کریں اور آپ نے حق بات ٹھونسنی کسی کو نہیں ہے ایک دفعہ کر دی بس بہت ہے کیا ضرورت ہے روز لے کر بیٹھ جانے تو وہ کہتے ہیں اس معاملے میں مجھے تو لگتا ہے جو شور ہے نا خود ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لیول ہی نہیں کرنا آرہا اسے خود دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کیسے منٹین رکھے گا اس رشتے کو شور ہے وہ ماں باپ کی بات کہتے ہیں ہاں ماں باپ کی وہی میں بات کروں کہ ماں باپ کو آپ اس ریلیشن میں کیسے ان کو منٹین رکھتے ہیں یا اس رشتے کو دونوں طرف سے آپ نے خود لیول بنانا ہوتا ہے اس وقت میں بھی جنگ ہونی تھی پھر اگر وہ سامنے آئے ہیں گے تو پھر تلوار اٹھائی جائے گی لیکن عام دنوں میں تو نہیں ہے عام دنوں میں تو ایک گھر میں رہنا ہے تو ابھی بھی وہی معاملے کافر مسلمان کی بات ہی نہیں ہے آپ کے پیرنٹس کونسا آپ کو کفر کرنے کا کہہ رہے ہیں نعوذب اللہ کہتے بھی تو نہیں ہے نا کفر کرنے کا نہیں لیکن وہ کفر کا کہتے بھی نہیں ہے انٹریکٹ بھی نہیں کہتے والدین آپ کو کوئی غلط بات کہہ سکتے ہیں غیر شرعی بات بھی مطلب ہو جاتی ہے لیکن وہ آپ کو کفر کا نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ انہیں دشمن سمجھنے لگ جائیں نکاح ڈیلے کر رہے ہیں یا آپ کو بینک کی جوب کا کہہ رہے ہیں یا کچھ وہ سوسائٹی کے اس میں کچھ کہہ رہے ہیں اس میں بھی جب آپ بتائیں گے کہ یہ فر ایکزمپل کوئی پیرنٹس وہ کہتے ہیں بینک کی جوب کر لو تو آپ انہیں جب بتائیں گے کہ سود ہے غلط ہے تو میرا نہیں خیال کہ کرتے ہیں پیرنٹس لیکن اتنا نہیں وہ دشمنی نہیں پال لیں گے گھر سے نہیں نکال دیں گے بہت کم بہت کم یعنی مسلمان ہیں نا اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت بہتر مسلمان ہیں وہ آپ کو چپ ہو جائیں گے دل میں غصہ رکھ لیں گے ویسے ایٹیچوٹ دکھا دیں گے کچھ کریں گے لیکن وہ اندر سے انہیں پتا ہوگا تو نا حق بات وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو کفر کرنے کا کہہ رہے ہو نعوذ باللہ یا کچھ کریں تو بس آپ نا حق بات نہ مالیں غصہ کریں گے کچھ دیر کریں گے نراز ہوں گے لیکن آپ نے آگے سے اوف تک نہیں کہنی ولا تکل لہو ما اوف ولا تنہر ہما اور جھڑک بھی نہیں سکتے اول کسا اوف بھی نہیں کہا سکتے تو بس آپ نے وہ ٹائم گزارنے نا حق بات پہ اگر وہ نراز ہوئے تو آپ پہ کوئی ببار نہیں ہے ہاں اگر اس میں کوئی اندر کوئی اور چیز ہے تو پھر تو وہ نہیں کوئی ریزن اور ہے تو پھر آپ غلط ہیں بعض وقت ہم ہیں ہم اپنی نفس کو بھی زبردستی بیچ میں گسا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں خود دیکھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہاں وہ تو پھر تو آپ نے وہ بات وہ بات حق بات حق پہ ہی رہنا ہے وہ نہیں ان کی بات ماننی لیکن ہاں لیکن بتمیزی پھر بھی آپ نہیں کر سکتے گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے جھڑک پھر بھی نہیں کر سکتے پھر بے شاکی ونو آپ کو مار بھی رہے ہیں آپ نے آپ نے پھر بھی اوف نہیں کرنا آپ نے پھر بھی بتمیزی نہیں کرنا مار کھا لیں نہیں ہوں یا نہ اللہ کا ہوتے تو ہیں لیکن ہمیں نہیں یہ ہیں نہیں ہے ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے بس مار کھا لیں لیکن آگے سے آپ روک بھی نہیں سکتے آپ آگے سے لڑ نہیں سکتے ان کا ڈنڈا نہیں پکڑ سکتے تھپڑ نہیں پکڑ سکتے کھائیں گے آپ اللہ نہ کرے اللہ کسی کو ایسی ازمائش میں ڈالیں لیکن بہت کم ایسے ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے دیکھنا جی ماں باب کا بھی دل تو نہیں کرتا ہے ہمارے بچے برائی کی طرف جائیں وہ چاہتے تو نہیں ہیں لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں میں کہنا کہ وہ حالاتوں کی مجبوری میں غلط رستے بھی چلا لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہی سے اچھا رستہ نکل آئے کسی جگہ پہ ہمارا بیٹا اچھے طریقے سے سکون کی زمین گزار ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو حق سے بالتر کچھ چیز کہتے ہیں نا کہ یہ بیٹا یہ کر لو تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہ حق ہے صحیح نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابا یہ ٹھیک نہیں ہے امی جان یہ ٹھیک نہیں ہے آپ ان کو سمجھائیں مسلمان ہیں ظاہر آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے میٹرک تک تو یہ چیزیں انسان کو پتہ چل جاتی ہیں میٹرک کے بعد ہی کئی شادی ہوتی ہے آٹھویں نائنٹ کلاس میں تو شادی نہیں ہو جاتی یا یہ چیزوں کا پتہ شادی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو جنرلی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ میں ابھی پیچھے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے بار بار آپ بھی کہیں گے آپ بیچ میں لے آتے ہیں شادی کا رشتہ نہیں شادی تو سب سے ایک ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ رشتہ ہے جس کی تلیم ابھی تو کیا آگے بھی چل کہ یہ ڈسکس ہونی چاہیے چیز کہ اب شاید یہ ہوتا ہے کہ جو بیوی ہے نا جی بیوی اگر اس کو سمجھا جائے نا تو ایک ہیرے کی طرح میں یہ نہیں کسی مجھے یہ نہیں کسی کے ہاں آگے چلے مطلب یہ کوئی بندہ کو سمجھے کہ میں کسی طرح کھا کے بیوی پہ بات کر رہا ہوں نہیں ایسے نہیں ہے میں اس کی خاصیت بیان کر رہا ہوں اگر کچھ دیکھے نا تو وہ ایک ایسا ہیرہ جو ہر وقت چمکتا رہتا ہے لیکن ہم ہماری آنکھ سے وہ چیز نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہماری آنکھ میں صرف وہی ہوتا ہے یہ تُو نے یہ کر دیا تُو نے یہ کر دیا تُو نے وہ کر دیا ادھر میں رات کو گیا ہوں صبح آئے ہوں یہ نہیں ہے وہ نہیں کبھی یہ بھی کہا یارب نے کھانا کتنا پیارا بڑھا ہے ماشاء اللہ وہ تریف کریں خوش ہوئے اپریشیٹ کرنا چاہیے بچوں کو بھی کرنا چاہیے بچوں کو بھی کرنا چاہیے ہر ارکی جاتے جاتے بس ایک حدیث سن لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا محفوم ہے کہ مجھے دنیا اور اس کی چیزوں میں سے مال میں سے کوئی بھی چیز پسند نہیں سوائے عورتوں کے اور خوشبو کے اور عورتوں کو پسند کرنا یعنی بطور ازواج بیٹی کے صورت میں بھی ماں کے صورت میں بھی پسندے لیکن ہم اکل مند اس کو سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ مال گاڑی کے پیچھے بھاگے اور بے بکوف اس کو سمجھتے ہیں جو شادی کی بات کرے نکاح کی بات کرے لڑکی کی بات کرے اصل اکل مند وہ ہے میں بوری پہلو اصل اکل مند وہ ہے کہ جو مال نحنو رزقناہم وائی آکم تو اصل اکل مند وہ ہے کہ جو لڑکی کی طلب کرے اور حلال طریقے پر طلب کرے اور مال کا معاملہ کرے ضرور کوشش ضرور کرے لیکن اللہ کے سپورٹ کر دے اللہ تعالی ہم سب کو اصل اکل مند بننے کی توفیق تو فرمائے اسی طرح خواتین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو مال پیسہات چیزیں دیکھتی ہیں اس کے بجائے وہ اپنے آپ کو حلال طریقے سے رشتہ ازدواج میں منسلک کرنا بسند کے لئے یہ زیادہ اچھا ہے اب بعض بچیاں ہوتی ہیں نا ان کو شروع سے ہوتا ہے بچپن سہی نا وہ گوڑی بڑی فلان کے پاس ہے زیور ہے فلان کے پاس کپڑے اچھے ہیں فلان کے پاس یہ چیز ہے یہ بے وکوفی ہے یہ غلط ہے اور بعض ایسی ہوتی ہیں وہ شرم کے مارے بتا نہیں سکتی لیکن ان کو نیچرلی جو لڑکیاں سننی انہیں پتا ہوگا میں خود بیٹی کا باپ ہوں کہ ان کو اٹریکشن مرد میں ہوتی ہے چھوٹی ایسی تیرہ چودہ پندرہ سال کی عمر سے یہ صحیح اٹریکشن ہے ہاں اللہ سے فوراں رجوع کریں کہ اللہ کوئی گناہ میں نا مجھے ڈالیو نکاح اور حلال طریقے پہ مجھے ایسے یہ وہ طریقہ ہے اس کے خلاف ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق پہ رکھیں حق پہ رکھیں اور اللہ تعالی سے حق باطلب کرنے کی طرفی کتاف میں آپ کچھ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست سے زیادہ اکاٹ کیے ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس استطاع ہے کہ وہ دو تین شادیاں کریں تو جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو اب آج کی مسلمان کو میں دیکھتا ہوں تو اس کے لئے دو تین شادیاں کر کے تو اللہ کا حکم بھی ہے کہ تم اپنی بیویوں میں عدل قائم کرو تو مجھے یہ چیز سمجھا دیں کہ اس ٹیم نبی پاک کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے انہوں نے خود پوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بھی باندے تو اتنی شادیاں کر کے انہوں نے توقل کا مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شادی اپنی پسند و مرضی سے نہیں کی تمام طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے بعد کی تو اب جب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں تمہاری اولادوں کو ہر ایک اور رزق ہم دیتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی توقل کھاتا تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بندے انسان اللہ پہ ایسے توقل کرنے لگیں کہ جیسے پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کو ویسے رزق دے گا کہ جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کو وہ نکلتے ہیں تو ان کو پیٹ خالی ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو ان کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو یہ توقل کا معاملہ تھا کہ توقل کا معاملہ تھا ایک کھانا کھاتے تھے اگلے کا انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کہاں سے آئے گا نہیں بھی کھاتے تھے تو وہ ازواج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ امہات المومنین تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام باپ کا ہے ایک شفیق باپ کا ہے رحمت اللہ العالمین کا ہے اسی طرح ان کا مقام امہات المومنین کا ہے وہ عام لوگوں کی طرح نا آپ سوچے انہیں وہ selected ones تھی اللہ نے چنکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دی ہماری امیہ بنایا ایسے نہیں وہ یہ میرے آپ کی طرح نا سوچیں ان کا توقع کا مقام بھی وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اسی طرح کا تھا تو ان کو بھی یہ فکر نہیں تھی کہ ہم کھائیں گے کہاں سے ان کو یہ نہیں تھی فکر ان کو پتا تھا رزق میں اللہ تعالیٰ دے گا اگلا ایک کھانا مل گیا ٹھیک ہے اگلا نہیں بھی ملا تو بھی ٹھیک تو ہاں بیلس ضرور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے جاتے تھے ایک طرح سے معاملہ کرتے تھے ایک طرح سے عدیل کرتے تھے ہاں محبت دل میں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ تو وہ دل لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں وہ اس میں عدل کرتے تھے تو توقع کا معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا تھا کہ سب کو کھلاتا رہتا تھا اور وہ بڑی اچھی مثال ہے کہ ایک شہزادی تھی بادشاہ کی بیٹی تھی اس نے کہا کہ اس کو اللہ سے لگا ہو گیا اس نے کہا اپنے باپ سے بادشاہ سے کہ مجھے نہ کسی درویش سے شادی کرنے لیکن صحیح اللہ والا ہو توکل والا ہو تو نے کہا ایسا کون ملے گا آج کے دور میں کہا ڈھونڈے آپ کے پاس تو اتنی بڑی فورس ہے پوری فوج ہے ڈھونڈا گیا ڈھونڈا گیا ڈھونڈا گیا کوئی کریٹیریہ پہ پورا نہ ہوتا آخر میں پتا چلا کہ ایک شخص ہے وہ مزدوری کرتا ہے لیکن بہت کم مزدوری کرنے آتا ہے تھوڑی مزدوری کی باقی لوگوں کو دین کی دعوت دی حق کی بات بتائی پھر وہ کہیں چلا جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے لیکن وہ بڑا نیک لگتا ہے ہمیں وہ ڈھونڈا گیا پتا چلا کہ وہ بس کہیں سائیڈ پہ رہتا ہے بلکل الگ تھلگ اتنا کماتا ہے کہ بس اس کو اتنی مزدوری کرتا ہے کہ وہ کھانا بس کھا لیتا ہے اور درویش یا حق والا بندہ کوئی بھی وہ نہیں ہو سکتا جو عمر بالمعروف بنیین المنکر نہ کرے جو صرف اپنی عبادت کرتا ہے وہ اہل حق میں سے نہیں ہے وہ جتنا مرضی درویش دکھے جتنا مرضی نیک دکھے وہ نیک نہیں ہے خیر اس کے واقعات تو آپ کو بتائیں ہوئے ہیں سارے تو بہرحال وہ اپنے وہ فرائز بھی پورے کرتا ہے لیکن وہ دنیا کے معاملات میں لین دین میں گاڑیاں افلانہ ہوت خچر یہ بڑے مکان ان معاملات میں وہ نہیں بڑتا تو بہرحال اس کو آخرکار نکاح کا پیغام بھیجا گیا بتایا گیا کہ شہزادی جو ہے نا وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ گزارا کر سکتی جو شہزادی وہ تو اتنی نازوں میں پلی ہوتی ہے نوکر چاکر ہوتے ہیں ضرورت کی ہر چیز ہوتی ہے اس نے مشکل ہی نہیں دیکھی ہوتی وہ کیسے میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہے بہرحال شہزادی نے کہا کہ میں نے تو کرنا تو سی کے ساتھ کرنا اس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا نکاح ہو کے جب وہ آ گئی پہلی رات تو اس نے دیکھا کہ درویش جو ہے نا وہ عبادت میں لگا ہے اور آدھی روٹی پڑی ہوئی ہے ادھر اس کے پاس اس کی کٹیاں میں تو شہزادی نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے یہ آدھی روٹی کیوں پڑی ہے تو درویش اس نے کہا درویش نے کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں رہنا ہی نہیں چاہتی تمہارے ساتھ میں تو غلط جگہ شادی کر لیا تو درویش نے کہا میں نے تو تمہیں پہلی کہا تھا تم میرے سب گزارہ نہیں کر سکتی تو اس نے کہا درویش جوزادی نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا میں کیوں کیوں میں نے آپ سے بات کی ہے اسی لیے کہ میرے پاس تو صرف آدھی روٹی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے نہ کچھ ہے بس پانی پڑا ہے تھوڑا سا پتیلی میں اور یہ آدھی روٹی ہے تو تم کیسے رہ سکتی میں نے تو سوچا تھا آپ بڑے توقل والے ہوں گے آپ کا یہ یہ کیوں پڑھی آدھی روٹی اس نے کہا کہ میں اتنی مزدوری کرتا ہوں کہ ایک روٹی کماتا ہوں آدھی کھا لیتا ہوں صبح کو آدھی شام کے لیے رکھ دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا آپ بڑے توقل والے ہوں گے آپ کو اتنا نہیں ہے کہ جس اللہ نے آپ کو صبح آدھی روٹی دی ہے ایک روٹی دی ہے وہ شام کو بھی دے گا یہ تو آپ صدقہ کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہی سب کو کرنا چاہیے مثال سمجھنے کے لیے خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتایا ہے اچھا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب اس طرح کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول فرمایا ہے کہ جب تم خرچ کرو تو میانہ روی کے ساتھ خرچ کرو یہ نہ ہو کہ بالکل بعد میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ کہ تمہاری پیست ہوئی نا ندامت تم اپنے اوپر ندامت کرو کہ میں نے زیادہ کیوں خرچ کرنی ہے بیلنس کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے نہ انتہائی کام کے کنجوسی اور نہ انتہائی زیادہ کے کچھ چھوڑے ہی نا لیکن ویسے سمجھانے کے لیے ایک بات ہے کہ توقل کا معاملہ جو ہے نا وہ ایسے ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو اس پر راضی رہے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کا دیا ہے تو اگلے وقت اگلے کوشش ضرور کرے مجدوری ضرور کرے لیکن اس کو ڈپریشن ٹینشن نہ بنا لے کیونکہ آج تک دیکھیں نا جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں آپ سب لوگ بھی آج تک کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ کھلایا ہوں اور آپ مر گئے ہوں تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں ہمیشہ ہی تو کھلایا اس نے آپ کے پاس جوب تھی نہیں تھی آپ چھوٹے تھے آپ بڑے تھے آپ پیدا ہوئے تھے آپ خود اتنا سوچ بھی نہیں سکتے تھے آپ کہیں اکیلے تھے آپ کہیں مجمع میں تھے آپ گھر والوں کے ساتھ تھے بائر والوں کے ساتھ تھے جوب پہ تھے گھر پہ تھے پیدل تھے بائک پہ تھے سردی تھی گرمی تھی اس نے آپ کو کبھی اتنا بھوکا نہیں رکھا کہ آپ مر گئے ہوں تب ہی تو آپ سب یہ بیٹھے سنوے ہیں تب ہی تو یہ یہاں پہ ہم سب لوگ پھر کیوں اس پہ توقع نہیں کرتے رزق کا ذنبہ تو اس کے ہی ہے اور ایک جو جو زیادہ ہوں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہینڈ ٹو ماؤت ہوں اور آپ زیادہ شادیاں کرنے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے لیکن ایک نکاح ضرور کریں جب آپ کے پاس مناسب کھانا پینا بنیادی ضروریات ہیں تو ایک نکاح فوراں کر لیں زیادہ نکاح بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سیناریو ایسا ہے کہ زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو پھر تو بھی آپ بہرحال استخارہ ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگیں پھر اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ حق کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے کوئی کمی کتائی گلتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ علی و لکم بالرسال المسلمین والمؤمنات الصلاة والسلام علیکہ یا محمد